موسیقی 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 فٹا فٹ سے بتائیں گے آپ کو کہ آج تاریخ کے پنوں میں کیا کچھ خاص ہے میرے ساتھ ہی گوھر پچھے دلی سٹڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اور اس کے بعد بیک ٹو بیک بڑی خبروں سے کریں گے آگاز بہت بہت شکریہ اشفاہ گوھر تو پروگرام کی شروعات ہے فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آج 28 فروری یعنی کہ فروری کا آخری دن ہے اور آج اس دن کے حوالے سے ملک اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چند اہم معلومات واقعات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آج ہی کے دن 28 فروری سال 1922 میں مصر نے برطانیہ سے دوبارہ آزادی خاصل کی مگر برطانی فوجیں مصر میں ہی موجود رہی اور آج ہی کے دن سال 1924 میں امریکہ اور مصر کے درمیان سات سال بعد دوبارہ سفارتی رابطی بحال ہوئے اور آج ہی کے دن 28 فروری سال 1991 میں پہلی خلیجی جنگ کا اختتام ہوا اور آج ہی کے دن 28 فروری سال 1997 میں امریکہ میں 18 سال سے کم عمر کے لوگوں پر سگریٹ کی فروخت ممنوع قرار دی گئی آج ہی کے دن 28 فروری سال 1954 میں امریکہ نے بکنی جزیرے پر ماہولیاتی ایٹمی تجربہ کیا ہے اور آج ہی کے دن سال 1988 میں ازربائیجان میں ارمینی مخالف قتلیام ہوا ہے جس کے نتیجے میں تیس افراد خلال جبکہ متعدد زخمی ہو گئے اور آج ہی کے دن 28 فروری سال 1990 میں ڈچ پولیس نے تین ہزار کلوگرام کوکین زبد کی وہ ایک ہی دن میں تین ہزار کلوگرام کوکین زبد کیا ہے اور آج ہی کے دن 28 فروری سال 1997 میں پاکستان میں زلزلے سے 45 افراد ہلاک ہوئے تھے وہ آج ہی کا دن تھا 28 فروری اور سال 1997 میں تو ناظرین یہ تھی 28 فروری تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے چند اہم معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب خبروں کی شروعات ہوگی اور خبروں کی شروعات کریں گے اشفاغ ہوا ہے چلیے جناب خبروں کا کرتے ہیں آگاز اور سیدھے چلیں گے جنوبی کشمیر جہاں سے رات دیر گئی یہ خبر ملی تھی کہ سرخشہ میں یعنی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہاں پر ایک گاؤں کے اندر ملیجنٹ چھپے بیٹھے ہیں جس کے بعد کارڈنینٹ سرچ آپریشن پلواما کے علاقے کے اندر شروع کیا گیا تھا اور صبح ہوتے ہوتے خبر سامنے آئی کہ پدغامپورا نامی گاؤں کے اندر ملیچنٹوں اور فوج کے بھی جڑپ شروع ہوئی ہے اور اس جڑپ کے دوران ابتدائی مرحلے میں ایک ملیچنٹ کے مارے جانے کی تصدیق ہوئی ہے تاہم ابھی اس ایک ملیچنٹ کی شناکت ہونا باقی ہے لیکن آپریشن اس علاقے کے اندر لگاتار جاری ہے پدغامپورا اونتی پورا پلواما زلے کا علاقہ ہے اونتی پورا کے پاس پدغامپورا کا گاؤں ہے جہاں پر رات دیر گئے انٹیلجنس اداروں کو یہ اطلاع ملی کہ وہاں پر ملیٹنٹ شپے بیٹھے ہیں جس کے بعد جوائنٹ کارڈینیشن کے تحت جمہ کشمیر پولیس آمی کا جوائنٹ آپریشن شروع ہوا اور اس آپریشن میں ابھی تک جو پولیس ترجمان کی طرف سے وضاحت کر دی گئی ہے ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے تاہم اسی آپریشن کے دوران پدغامپورا آپریشن کے دوران جوان فوج کے دو جوان بھی زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر دو آرمی کے جوان جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں تاہم پدغامپورا علاقے کے اندر اس وقت یہ آپریشن رات دیر گئے سے لگاتار جاری ہے تمام خارجی اور داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے یعنی کسی کو بھی اندر یا اندر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے سی آر پی ایف کو باہر ڈپلائی کر دیا گیا ہے جہاں پر بھی چورائیں ہیں جہاں پر بھی انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پر سی آر پی ایف کے ساتھ جمہو کشمیر پولیس کو تائنات کر دیا گیا ہے اندر سپیشل آپریشن گروپ اور جمہو کشمیر پولیس کا خصوصی دستہ ہے اور آرمی جو ہے وہ لگاتار اس آپریشن کو کر رہی ہے اور ابھی تک ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع جو آ رہی ہے اور تھوڑی دیر پہلے کشمیر زون کے جو انچارج ہے ایڈیشنل دیریکٹری جنرل پولیس ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ صاف کر دیا گیا کہ آپریشن شروع ہے اور اس آپریشن میں ابھی تک جناب ایک ملیٹنٹ مارا گیا سیدھے گاؤنٹ زیرو پر چلیں گے شیخ کاؤسر اس وقت ہمارے ساتھ ہے کیونکہ پدگام پورا کا علاقہ ہے جہاں پر دیویتی راتی یہ اطلاع آئی تھی کہ ملیٹنٹو کی موجودگی کے بعد وسی علاقے کا اس گاؤں کا اور آس پاس کے علاقوں کے اندر کارڈنینٹ سرچ آپریشن شروع کیا گیا لیکن آج صبح صبح خبر آئی کہ اس آپریشن کے دوران ایک ملیٹنٹ کی موت ابھی تک ہو چکی ہے تاہم دو آمی کے جوان بھی زخمی ہوئے شیخ کاؤسر گراؤنٹ زیرو پر ہمارے ساتھ موجود ہے کاؤسر پدگام پورا کا گاؤں جہاں پر اس وقت آپریشن جاری ہے انکاؤنٹر جاری ہے اطلاع یہ ہے کہ ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے مزید افصیلات کیا کچھ آپ کے پاس ہے کیا کچھ آپ گراؤنڈ زیرو پر دیکھ پا رہے ہیں ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد سرچ آپریشن چلایا گیا سرچ کے دوران چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے انداز دون فائرنگ کی جو کے انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا دونوں طرف بولیوں کو توادلہ جاری رہا تو گولیوں کے توادلوں میں ایک ملیٹنٹ جو کی جانبک ہوا اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دو آرمی کے جوان بھی زخمی ہوئے جن کو نائنٹی ٹو بیس ہسٹوٹر لیا گئے لیکن ابھی اس کی تذجیر نہیں ہو پا رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ علاقے میں ملیٹنٹ چھپے ہو سکتے ہیں ابھی جو یہاں پر سرچ آپریشن چلایا گیا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جو بھی اندر ایجید پوائنٹسٹر ان کو سیل کر جیا گیا ہے کسی کو آنے جانے کی اجادت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ ہر تائم سیکیورٹی پوچز کو یہ سیولینٹ کا یہ رہتا ہے کہ سیولینٹ سیف رہے اسی لئے تمام جتے بھی کاؤ سر یہ بھی بتائیے گا کاؤ سر جانا چاہیں گے یہ جو انکانٹر ہوا کیا یہ جو ملیٹنٹ ہلاک ہوا ہے کسی رہائشی مکان کے اندر تھا یا کہ کسی باگیچے میں تھا کیا کچھ اس حوالے سے تفصیلات ہیں جی بلکل یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رہائشی مکان میں جو ملیٹنٹ ہے وہ چھپے ہوئے تھے تو جب انکانٹر سٹارٹ ہوا تھا اس ٹائن ملیٹنٹ پہلے ہی جس کو مار دیا گیا تو مزید جو ملیٹنٹ ہے وہ ایک مکان میں دوسرے مکان کی طرف باگ گئے ہیں اور ابھی اس پر سرچ آفریشن جاری ہیں تو اب کچھ ہی دیر میں اس میں یہ پتا چلے گا کیا کچھ ہونے والا ہے آپ بنے رہے گا گرانڈ زیرو پر اپ ڈیٹ دیتی ہے رہے گا کیونکہ اس وقت کی بڑی خبر پدگام پورا ونتی پورا زلہ پلواما کا علاقہ جہاں پر رات دیر گئے آپریشن شروع کیا گیا تھوڑی دیر پہلے کی تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ وہاں کر دی گئی آپ یاد رکھیے گا کہ پلواما میں ہی پلواما زلے میں ہی سنجے شرما کی موت ہوئی تھی جس کو ملیٹنٹو نے نزدیک سے گولی مار دی تھی اور کل اس کے آخری رسومات بھی ادا کیا گئے تھے اور کل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل پولیس نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری پنڈیتو کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد پلواما میں علاستی اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انصدادیں ملیٹنسی کاروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے گی اور اسی کے نتیجے میں آج یہ کاروائی جو ہے وہ دوبارہ ساؤت کشمیر کے پدگام پورا پلواما کے اندر دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر ابھی تک ایک ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے تاہاں مزید آپریشن ابھی جاری ہے اور اس آپریشن میں مزید کیا کچھ نکل کر آئے گا آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے فلحال خارجی یعنی باہر آنے والے جتنے بھی راستے ہیں یا اس گاؤں کے اور جانے والے جتنے بھی راستے ہیں لگاتار سیل ہے وہ اور صبح سے رک رک کر اس پورے علاقے کے اندر گولیوں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے میڈیا کو اگر چین کاؤنٹر سائنٹ سے تھوڑا دور ہی رکھا گیا ہے تاہم جو ذراعہ پولیس کے ہیں وہ یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ ملیٹنٹ کے مارے جانے کے بعد بھی ابھی بھی وقفے وقفے سے گولیوں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے جسے یہ صاف ہو رہا ہے کہ ابھی آپریشن چل رہا ہے ابھی کچھ وقت مزید لگ سکتا ہے پدگام پورا اونتی پورا پلواما کا علاقہ جہاں پر یہ آپریشن چل رہا ہے اب ذرا آپریشن کی جب بات ہوئی ہے تو اب آپ کو ایک اور اہم اور بڑی خبر سے بھی باقبر کریں اور وہ خبر یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات کو لے کر جہاں دلی کے اندر پیدر پائے میٹنگوں کا سلسلہ ہوا تھا اب مرکزی وزارت داخلہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور دلی سے جو بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ منسٹری فور ہوم ایفیرز نے بازابتہ طور پر ایک علاستی ٹیم کو جمہو کشمیر روانہ کر دیا ہے جو آج سے تین دن تک جمہو کشمیر کے اندر رکے گی اور جمہو کشمیر میں جانے کا مطلب کہ یہاں پر حالات کا آز خود جائزہ لے لیٹنٹ گورننر منوز سنہ کے ساتھ بھی بات جیت ہوگی پولیس اور آرمی کے ٹاپ اپشنوں سے بھی سیکیورٹی ریویو ہوگا اور انتظامی آکھے حالہ افسروں کے ساتھ ڈیولپمنٹ یعنی تعمیر ترقی کے کاموں کا بھی جائزہ لیا جائے گا ادھر ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں منسٹری فور ہوم ایفیرز کے جو ذراعہ ہمارے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ یہاں نہیں رک رہا ہے جی بلکہ کشمیری پنڈٹ پی او جے کے ویس پاکستانی ریفیوجیز ڈسپلیسٹ کشمیری پنڈٹ اور دیگر لوگ جو ہیں ان کے تمام معاملات پر بھی نظر رکھی جائے گی اور کس طریقے سے ان کی باز آباد کری ہوئی اور کیا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے یہ الاخرطی ٹیم جو ہے وہ پورا کھاکا کھیش کر داخلہ وزیر امیت شاہ کو اپنی ریپورٹ سو پہ کی کیونکہ امیت شاہ کی جو وزیر اداقلہ ہے ان کی حکم نامے کے طاعت اور ان کے آرڈرز پر ہی جو آلہ ستی کمیٹی ہے جس کی سرور آئی پرشان لوکھانڈے کریں گے جو جوائنٹ سیکیٹری ہے جمہو کشمیری لداک کے اور اس کے ساتھ یونین منسٹری فار ہوم ایفیرز کے دیگر افسران آج سرینگر پہنچ رہے ہیں جہاں پر وہ دو دن کے لیے قیام کریں گے سرینگر جمہو کے اندر اور جمہو کشمیری کی موجودہ حالات سے لے کر ملٹنسی مخالف آپریشنز اور ڈیولیمنٹ کے پروگراموں کا جائزہ لیں گے ادھر ذرائع کے مطابق ہے ڈیٹیل ڈسکیشن جو ہوگا ہونا ہے جی وہ راجبہون کے اندر ہوگا جہاں پر سب سے پہلے بریف کریں گے منو سنہ صاحب اس کے بعد پی ام ڈی پی پروجیکٹ کے طاعت جو سنڈل سپانسر سکیم ہے اس کے بعد کتنا کام ہوا ہے بریف کریں گے چیف سیکرٹری ڈاکٹر انکمار مہتا صاحب اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں سیکیورٹی کے ریلیٹڈ اس میں ڈیریکٹری جنر پولیس انٹلیجنس کے علاق سران بھی موجود رہیں گے ادھر محکم مال اور ریلیو ریابلیٹیشن کے ذمہ دار بھی اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے جہاں پر وہ کشمیری پندیتوں کے معاملات اور دیگر معاملات سے اس مرکزی ٹیم کو آگاہی دیں گے جس کے بعد ٹیم واپس دلی جائے گی جہاں پر وہ اپنا حتمی ریپورٹ داخلہ وزیر کو پیش کرے گی اب یہ دو تین بڑی بات ہے جی اٹھائیس تاریخ آج کل پہلی اور دوسری تاریخ کے یہاں پر رہیں گے اس کے فوراں بہت آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کشمیر دلی کے در بجٹ سیشن بھی ہے سیکنڈ سیشن یعنی پہلا سیشن تو ہو گیا بجٹ کا دوسرا پارٹ ہے بجٹ کا اور یہاں پر دوسرے پارٹ میں ہمیں یہ امید ہے کہ جمہو کشمیر کے مالیاتی میزانی کو پیش کیا جائے گا یہاں کی ریپورٹ آنا مالیاتی میزانی کے ساتھ اس کو جھوٹ کر بھی دیکھا جاتا ہے اور گزش تک کئی دنوں سے جو صورتحال دوبارہ ٹارگٹ کیلنگ کے بعد کل سے ابری ہے اس کو کس طریقے سے ہنڈل کیا جائے کیا کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے اور کشمیری پنڈیتوں کی ناراضگی کو کس طریقے سے دور کیا جائے کیونکہ کل بھی وہ سڑک پر تھے اور احتجاج کر رہے تھے کہ ان کی ری لوکیشن ہو ان کو تب تک باہر رکھا جائیں جب تک حالات پوری طرح سے سازگار نہ ہو اس پر بھی ایک حتمی فیصلہ لینے کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تاہم بڑا اور اہم قدم وزیر داخلہ آمید شاہ کی طرف سے اٹھایا گیا ہے جنہوں نے ہائی لیویل ٹیم کو جمہ کشمیر روانہ کیا ہے اور آج سے تین دن تک یہ ٹیم جو ہے وہ جمہ کشمیر کے اندر رہے گی جہاں پر ترکیاتی منصوبوں سے لے کر انٹی ملیٹر آپریشنز تک ان کی نظر رہے گی ریپورٹ بنائیں گے اور داخلہ وزیر کو وہ ریپورٹ سوپی جائے گی تو ناظرین یہ دلی کے حوالے سے جانتی ہیں انہوں نے ٹیم آج سے تین دن کے دورے پر جمہ کشمیر پہنچ رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے جمہ کشمیر کی بات کیا جمہ کشمیر کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر جمہ کشمیر پولیس کی جانب سے جو ایسو جی انہیں مزید فعل اور متھرک بنا جائے گا یہ ڈریکٹر جنرل پولیس دلباک سنگھ کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا کئی اہم فیصلے اس میں لیے گئے اور ساتھی ساتھ جو جائزہ ہے وہ بھی لیا گیا اب یہ کہا گیا ہے کہ ایسو جی کو مزید ٹرنکن یعنی ان کو مزید فعل اور متھرک بنا جائے گا اور ساتھی ساتھ اجلاس کے دوران جو ملٹنٹ ہیں او جی ڈبلیوز ہیں یا انٹرنیشنل ملک مخالف جتنے بھی اناثر ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ڈیجیٹالیزیشن کیا جائے اس حوالے سے بازہ اب تاتور پر ہدایت دی گئی ہیں اس پر زور دیا گیا ہے جمہ کشمیر پولیس کے سربراکی جانب سے اور ساتھی ساتھ جتنی بھی ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ان کی ایک فیرست برائے جائے گی اور فیرست کو جتنی بھی ڈیٹیلز ہوگی جائیدات ہوگی ملٹنٹو کی یا او جی ڈبلیوز کی یا ملک مخالف اناثر جو ہے ان کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہوگی ان کی ایک فیرست برائے جائے گا اور اسے ڈیجیٹالیزیشن کرا جائے گا اس پر بزی زور دیا گیا ہے جمہ کشمیر پولیس کے سربراکی جانب سے اور ساتھی ساتھ ان سے جو ایسو جی ہے انہیں یہ اس حوالے سے ہدایت دی گئی ہیں کہ جو جدید ٹیکنولوجی ہیں ان کا استعمال عمل میں لائے جائے گا اور جو بھی انٹی ایلمینٹس ہیں انٹی نیشنل ایلمینٹس ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی بازابتہ طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے سپیشل آپریشن گروپ کی پیٹ تھپ تھپ آئی گئی ہے کہا گیا کہ سپیشل آپریشن گروپ کی وجہ سے ہی جمہ کشمیر پولیس کا نام آج ان صفوں میں لیا جا رہا ہے جہاں پر ملک کے اندر الیٹ فورسز کا نام لیا جاتا ہے وہیں پر مزید بہتر اور فعل بنایا جائے گا اور عوام دوست پولیسیز کو ایڈاپٹ کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے اور ملٹن مخالف آپریشنز کے دوران حد الامکان یہ کوشش کی جائے کہ انسانی جانوں کا زیاد نہ ہو پراپٹی کا نقصان نہ ہو اس پر بھی خیال رکھنے کی بات جو وہ کہی گئی ہے اور یو اے پی اے قانون کے طاعت جو کاروائیہ کی جاری ہے اسے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہی کرنا ہوگا اس پر پولیس کی کل کی میٹنگ کے اندر حکوم نام آج جاری کر دیا گیا تاہم بڑی بات یہ کہ سپیشل آپریشن گروپ کو مزید سٹرنگتن کیا جائے گا مزید فعل اور متحرک بنایا جائے گا اور جدید خطوط پر اب یہ ملٹنٹ انٹی ملٹنٹ آپریشن چلائیں گے اس حوالے سے کل ہری جنڈی جا وہ دے دی گئی ہے جہاں کل پولیس کے حوالے سے ہم آپ کو ہری جنڈی بتا رہے ہیں وہیں پر ایک اور بڑی خبر اور یہ بڑی خبر انتہائی اہم اور بڑی ہے کیونکہ کافی دنوں سے اس خبر کا انتظار تھا بے روزگار نوجوانوں کے لیے بڑی خبر کیونکہ جمہور کشمیر انتظامیہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور بڑا فیصلہ یہ لیا ہے کہ بے روزگاروں کو سرکاری روزگار فراہم کیا جائے اور اس سلسلے میں جو قدم اٹھائے گئے ہیں اس کے تاتھ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ تقریباً پچیس ہزار خالی اسامیوں کو آئندہ تین سے چار مہینوں کے اندر اندر پر کیا جائے گا اور برتی ایجنسیوں کو اس سلسلے میں بہت جلد یہ کام سوپا جائے گا کہ وہ یہ برتیاں کریں بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انیمپلائمنٹ فرنگ پر لیفٹنگ گورنر ایڈمیسٹریشن کا ایک بڑا وار ہوا ہے اور اس بڑے قدم پر اب کموں میں چھبیس ہزار اس میں ذرا کریکشن کروائیے گا چھبیس ہزار کے قریب ویکنسیاں پور کی جائیں گے جی مختلف سرکاری محکموں کے اندر اور یہ ویکنسیاں جو ہیں یہ نون گیزیٹڈ کلاس فورت ویکنسیاں ہوں گی اور اس لیے میں بازاتا طور پر پبلک سروس کمشن اور ایس ایس بی کو نوٹ جاری کیا جائے گا تاکہ وہ برتی عمل کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں نمبر ایک اور نمبر دو جو اس میں بڑی امپورٹن بات ہے جو ہم لگاتا ہے پچھلے کئی مہینوں سے بتا رہے تھے کہ سی ایم آئی کی رپورٹ وہ سی ایم آئی کی رپورٹ جس کو لے کر ایوان اسمیلی اور ایوان فارلمنٹ کے اندر کافی ہنگامہ بھی ہوتا ہے وہ لگاتا ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے مہینے جو سی ایم آئی کی تازہ رپورٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ اکیس اشاریہ آٹھ فیصدی بیروزگاری کی شرعہ ہے جو ملک میں ٹاپ تھری پر آ رہا تھا یعنی پہلی تین ریاستے جہاں پر سب سے زیادہ بیروزگاری تھی تو اکیس اشاریہ چیز لے کر ہم سرے پھرست تھے لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ پچھبیس ہزار ویکنسیوں کو پور کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے جنرل ایڈمیسٹیٹوی ڈپارٹمنٹ کو بازابتہ طور پر یہ کام سوپا گیا تھا کہ وہ تمام محکموں کے اندر کھالی پڑی سامیوں کی فرستیں تیار کریں اور اکتیس مارس سے پہلے پہلے برتی ایجنسیوں کو یہ سوپے جائیں اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر کے تحت یہ پوری برتیاں کرائیں جائیں تاکہ بھی روزگار نوجوانوں کو جہاں روزگار ملیں وہی پر جو فیزیکل ڈیفیسٹ ہے جو ایچ آر میں ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے یعنی ہیومر رسورس میں جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے اس ڈیفیسٹ کو بھی پورا کیا جائے تاہم ان برتیوں کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی بھی طریقے سے شبخون نہ ہو کسی کے حق پر حق تلفی نہ ہو اور کسی کو نہ حق کوئی فیصلہ کہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیا جائے اس حوالے سے بھی لیفٹنٹ گورنڈر نے بازہ پہ طور پر جی ای ڈی کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ برتی کے دوران ان سبھی چیزوں کا خیال عمل میں رکھا جائے اور جہاں پر بھی کوئی شکایت آئے تو طرد کاروائی کرتے ہوئے لسٹو کو کل ادب یا انکوائری کے نام پر انہیں دیا جائے فلال بڑی خبر یہ کہ چھبیس ہزار ویکنسیوں کو پر کرنے جاری ہے جمہو کشمیر لیفٹنٹ گورنڈر ایڈمیسٹریشن پبلک سرویس کمشن اور ایس ایس بی کو بہت جلد یہ پوسٹ ریفر کیے جائیں گے سی ای ایم آئی کی تازہ ریپورٹ کے مطابق ہماری بیروزگاری کی شرح یونین ٹیلیٹری جمہو کشمیر کے اندر ہے وہ اکیس اشاریہ آٹ ہے تو ہم دیکھنا ہوگا کہ اب جب پچیس چھبیس ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا تو کیا یہ یہاں پر تھمتا ہے یا آگے بڑھتا ہے اور کیا یہ روزگار واقعی طور پر ملے گا یا صرف اگواروں کی زینت بند کر رہے گا اور ہیڈلائنز کی زینت بند کر رہے گا چھوٹا سب بریک ہوگا جی یہاں پر بریک کے اس پار آئیں گے تو ایک بڑی خبر سے دوبارہ شروع کریں گے کیونکہ خودمختاری چھینی گئی ہے اب یہ خودمختاری کس کی چھینی گئی ہے آٹونامی کس کی گئی ہے اس پر گفتگو کریں گے اس کے بعد ملازمین باخبر ہو جائے ہوشیار ہو جائے کیونکہ آپ کے لیے بھی ایک اچھی خبر بلکل نہیں ہے اور اگر آپ نے حکم کی تعمیل نہیں کی تو کاروائی ہوگی کس حکم پر تعمیل کرنا ہوگا بتائیں گے آپ کو چھوٹی سے بریک کے بعد